بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فلائیڈ کی بک کا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ چپٹر ہے دائیوڈز اور اپلیکیشنز کے حوالے سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دائیوڈ کیا ہوتا ہے دائیوڈ اس سے پہلے کے چپٹر میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ ایک ٹو ٹرمینل ڈیوائس ہے جس کے ایک سائٹ پہ پی ٹائپ اور دوسرے سائٹ پہ اینڈ ٹائم سے بھی کنڈکٹ ہوتا ہے یعنی اگر ایک پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر جسے ٹرائیویلنٹ ایمپیورٹیز کی ڈوپنگ کے ذریعے سے بنایا گیا ہوتا ہے اس کو ایک پینٹیویلنٹ ڈوپنگ کے ذریعے سے بنایا گیا سیمی کنڈکٹر جسے ہم اینڈ ٹائپ کہتے ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے تو جو ڈیوائس بنتی ہے اسے ہم ڈائیوڈ کہتے ہیں درمیان میں ایک پی اینڈ جنگچن ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری ٹائپ ہیں سپیسیفکلی لائٹ ہمیننگ ڈائیوڈ لیڈیز جسے ہم کہتے ہیں یا سگنل ڈائیوڈ لیکن ہم آج جنرل پرپس ڈائیوڈ ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی کرنٹ بائیسنگ کیسے کی جاتی ہے کرنٹ بائیسنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ڈائیوڈ کے اکراس وولٹیج کیسے اپلائی کی جاتی ہے تو بسکلی ڈائیوڈ ایک ایسا ڈیوائز ہے جو صرف ایک ڈائیوڈ میں کرنٹ کو پاس کرتا ہے ہم آدھیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سیمبل کیا ہے یہ ایک ڈائیوڈ کا سیمبل ہے ایک ٹرائنگولر شیپ ہے اور ایک لائن ہے جو لائن ہے یہ کیتھوڈ کو رپیزنٹ کرتی ہے یا این ٹائپ سیمکنڈکٹر کو یا این ریزن کو رپیزنٹ کرتی ہے اور این اوڈ جو ہے وہ پی ریزن کو رپیزنٹ کرتا ہے اور جنرلی اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ پی ٹائپ یہ این ٹائپ اور یہ آئی سے کیتھوڈ اور این اوڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی پیکیجنگ دو طرح سے ہوتی ہے ایک تھرو ہول ماؤنٹڈ ڈائیوڈ پیکیجز ہیں جو عام طور پر اس طرح کی ہوتے ہیں لائب میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ڈائیوڈ بھی اس طرح کا ہے یعنی ایک ہول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائیوڈ جو ہے ماؤنٹ کیا ہوا ہے ایک وائر کے اوپر اور اس میں جو ایک بینڈ یا ٹیپ ہوتا ہے جس سائٹ پہ وہ ایکچولی کیتھوڈ کو رپیزنٹ کرتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ایک بینڈ نظر آ رہا ہے اوپر والی سائٹ کو جسے ہم کیتھوڈ کہہ رہے ہیں اور اسی طرح ہر جو ٹائپ ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے دوسری طرح کے ڈائیوڈ پیکیجز سے ہم سرفس ماؤنٹی ڈائیوڈ پیکیجز بھی کہتے ہیں جس طرح عام طرح پر آئیسیز ماؤنٹ کی جاتی ہیں جو سرفس کے اوپر جہنا اس کو ماؤنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر سرفس ماؤنٹ کیا جاتا ہے بات موسٹلی ان اوار لیبز ویل بی یوزنگ تھو ہول ماؤنٹی ڈائیوڈ پیکیجز بائسنگ اے ڈائیوڈ سے کیا مراد ہے جب ہم کسی ڈائیوڈ کے اکراس وولٹیج اپلائے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بائسٹ ہو جاتا ہے اور فری الیکٹرون کو ایکسٹر انرجی مل جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ کنڈک کرتا ہے سو دس اس کالڈ بائسنگ بائسنگ دو طرح کی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فارورڈ بائس اور ریورس بائس فارورڈ بائس وہ والی کنفیگریشن ہے جس میں کرن کو الاؤو کیا جاتا ہے کہ وہ پی انجیکشن میں سے گزر سکتا ہے اور اگر کسی ڈائیوڈ کو ریورس بائس کر دیا جائے تو وہ کرن کو پاس نہیں ہونے دیتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ فارورڈ بائس ڈائیوڈ کیسے بنایا جاتا ہے یعنی ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کیسے کیا جاتا ہے سو کسی بھی ڈائیوڈ کا پی ریجن کو اگر بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل اور N ریجن کو بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیا جائے P ریجن کو پوزیٹیو اور N ریجن کو نیگیٹیو کے ساتھ کنیک کر دیا جائے سو یہ فارورڈ بائسنگ کہلائے گی اور اس فارورڈ بائسنگ کی وجہ سے اس پی انجیکشن میں سے کرن پاس کرنے لگ جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو لائک چارجز ریپیلی ایچ ایڈر یعنی ایک جسے چارجز ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں تو پوزیٹیو چارج یا جو نیگیٹیو ٹرمینل ہے یہ ہم نے کنیک کیا تھا N ریجن کے ساتھ اور N ریجن کے اندر ہمیں یاد ہے کہ فری الیکٹرانز ایکسیسیو ہوتے ہیں یا میجورٹی میں ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ فری الیکٹرانز ہیں جب ہم نے ان کو نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیک کیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو ریپیل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے یہ فری الیکٹرانز جو ہے وہ موو کرنا شروع ہوئے اور اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پوزیٹیو چارجز جو ہیں وہ ہولز کو ایک پوزیٹیو چارجز ہم یہ کہہ دیں کیونکہ وہ الیکٹرانز کی غیر موجودکی کی وجہ سے بنتا ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور ہولز رائٹ سائٹ پر موو ہونے لگتا ہے تو جتنے ہم نے کہا تھا کہ الیکٹران لیفٹ سائٹ پر آتا ہے تو ہول رائٹ سائٹ پر جا رہا ہے اگر ہول رائٹ پر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران لیفٹ سائٹ پر آ رہا ہے نیگٹیو ٹرمینل اس کو ریپیل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے فری الیکٹرانز پی این جنکشن کو کر جاتے ہیں اور کرانس کرنے کے بعد جب یہ بیریئر پوٹنشل کے کرانس کر جاتے ہیں تو بیریئر پوٹنشل ایکن میں ایک انرڈی ہل ہے جو انہیں کرانس کرنا پڑتا ہے تو یہ انرڈی ہل کرانس کرتے ہوئے انہیں کافی انرڈی لود ہو جاتی ہے اور جب یہ واپس آتے ہیں اس پی این جنکشن کو کرانس کر جاتے ہیں اس ڈیپلیشن ریجن کو تو یہ دوبارہ سے پی ریجن کے ہول کے ساتھ مل جاتے ہیں ری جنریشن ہو جاتی ہے ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ ان ریجن میں جو کرنٹ پاس کر رہا ہے اسو کیا سکتی ہے fentاد کے جو الیکٹرون کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پی ریجن کے اندر جو کرنٹ ہیں وہ ویلنس بینڈ کے جو الیکٹرون ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یاد رہے الیکٹرون جو ہے وہ پوزیٹیو ٹرمنل کی طرف جارہے ہوتے ہیں اور ہولز جو کہ الیکٹرون کے خالی ہونے کی وجہ سے کریئٹ ہوتے ہیں وہ افیکٹیولی نیگریف ٹرمنل کی طرف جارہ نکھ ہاتے ہیں کہ پی ریجن میں کرنٹ ہولز کی وجہ سے فلو کرتا ہے اور ان ریجن میں کرنٹ الیکٹرونس کی وجہ سے فلو کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دپلیشن ریجن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے انیشیلی جب ہم نے اسے باعث نہیں کیا ہوتا تو یہ نو باعثنگ یا ایکویلیبریم حالت میں ہوتا ہے اور اس کا دپلیشن ریجن بڑا ہوتا ہے جب ہم اس کے اکراس پیٹنشل اپلائے کرتے ہیں تو فری الیکٹرونس جو نیگریف ٹرمینل ان ٹائپ کے اندر تھے وہ موو کرنا شروع کرتے ہیں اور دپلیشن ریجن کے اندر سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں تو جب یہ اس کی طرف پاس کرتے ہیں تو دپلیشن ریجن کے جو ان ریجن والی سائیڈ ہے یہاں پر پوزیٹیو چارجز جمع ہوئے ہوتے ہیں اور پی سائیڈ پر نیگیٹیو آئینز ہوتے ہیں پوزیٹیو آئینز اور نیگیٹیو آئینز ہوتے ہیں ۔ تو جب یہ الیکٹرون дорOT ان پوزیٹیو آئینز کے ساتھ ملتے ہیں تو یہاں پر این آئینز کو ہتم کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے برای میں اہل برئیرز پرینٹیو بنا گیا کئی مجھے سے تھا پوزیٹیو اور نیگیٹیو آئینز ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ تیجیمو dre�로 متیند اللہ اس کی وجہ سے ایک الیکٹرلی بنی تھی اور اس کی وجہ سے ایک ریجن کو گر ہوتا تھا تو جب یہ الیکٹرون اس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس آئین کو کم کر دیتے ہیں اسی طرح جب ہولز جنکچن کے قریب والے نیگٹیب آئین کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح اس پین جنکچن کو کم کر دیا جاتا ہے ایکسٹرنل والٹیج سورس جو انہیں ایکسٹر انرجی پروائیٹ کرتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سیلیکون کے کیس میں پوائنٹ سیون وولڈ اور جرمینیم کی کیس میں پوائنٹ تری وولڈ ہوتی ہے اور جو اس انرجی ہیل یا بیریئر پوٹنچل کو کراس کرنے میں یا کم کرنے میں مدد دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ریورس بائسنگ کیا ہوتی ہے ریورس بائسنگ وہ کنڈیشن ہے جس میں کرنٹ کو الاؤ نہیں کیا جاتا اور ان ریجن جو ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور پی ریجن نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس وقت یہ ایک اوپن سوچ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے یعنی اس میں سے کرن نہیں پاس کر رہا آگے چلکہ ہم ڈائیوڈ کی جو وہ دیکھیں گے موڈلز دیکھیں گے تو اس میں ہم اس کو ایسے سوچ کے طور پر بھی دیکھیں گے یہاں پر ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ انیشلی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ریورس بائسنگ کی وجہ سے وہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ ڈپلیشن ریجن کے ان لائک چارجز دیکھیں ان ریجن کے اندر فری الیکٹرانز ہیں اور وہ جو ہے وہ پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتا ہے تو یہ فری الیکٹرانز اس طرف جم کر رہے ہوتا ہے جب الیکٹرانز یہاں سے جنکشن سے دور ہوتا ہے تو جنکشن کے قریب والے ریجن کے اندر آئینز بن جاتے ہیں پوزٹیو آئینز کیونکہ وہاں پر الیکٹرانز نہیں رہے اب تو ان کے اوپر پوزیٹیو چارج بڑھتا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں پیڈیجن میں کیا ہرہا ہوتا ہے نیگٹیو ٹرمینل الیکٹرانز کو پوش کرتا ہے جب الیکٹران بڑھ اس طرف پوش کرتا ہے تو الیکٹران سے اس طرف جا رہے ہیں اور جب الیکٹران جاتے ہیں تو ہولز اس کے الٹی طرف پر افیکٹیب لئک رکгу کرتے ہیں لیکن الیکرون کے خالی ہونے کے وجہ سے جو جگہ بن جاتی ہے وہ ہولز کیل آتی ہے اور وہ ہم کہتے ہیں موف کر رہا ہے لیف سائیڈ کے اوپر جب یہ ہولز اس طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر نیگیٹیو چارج بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیریئر پورنچل بڑھتا چلا جاتا ہے تو نیگیٹیو فری الیکرونز این ریجن کے پوزٹیو ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں اور ہولز ہیں وہ نیگیٹیو ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ڈیپلیشن ریجن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایویلیبیلیٹی آف ریورس وائسنگ میں ایویلیبیلیٹی آف میجوریٹی چارج کریئرز ڈیکریز ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ڈیپلیشن ریجن بڑھ جاتا ہے اور الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی جو ہم نے تھوڑتے پہلے بھی بات کی تو جب پوٹینشل ایک روس بیریئر پوٹینشل جو ہے وہ بیٹری پوٹینشل کے برابر ہو جاتا ہے تو اس وقت کرنٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور سوائے سارا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے سوائے ریورس لیکیج کرنٹ کے ایک چھوٹا سا کرنٹ ہوتا ہے جسے ہم سمال ریورس کرنٹ کہتے ہیں اور یہ مینورٹی چارج کریئے ہو جیسے پی جنگچن میں اور پی ریجن اور ن ریجن میں مینورٹی چارج کریئر کس وجہ سے ہوتے ہیں تھرمالی جنریٹیڈ الیکٹرون ہول پیرز کے وجہ سے جو روم ٹمپریچر پر ہبیشہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں تو ہم دیکھنا ہے کہ ریورس لیکیش کرنٹ کیسے فلو کرتا ہے تو اس سے پہلے کی جو پکچرز فگرز ہم نے دیکھی تھی ہیں اس پر آپ غور کریں تو ان ریجن میں میجارٹی چارج کیریئر فری الیکٹرونز ہیں اور پی ریجن میں میجارٹی چارج کیریئرز ہولز ہیں اور منورٹی کیا ہوں گے یہاں پہ الیکٹرونز یہاں پہ منورٹی کیا ہوں گے ہولز تو یہی چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو منورٹی چارج کیریئر ہیں یہاں پر ہولز ہیں اور یہاں پہ منورٹی چارج کیریئر الیکٹرونز ہیں جب اس کے اقراض پوٹینشل بڑھاتے جاتے ہیں تو اس بیٹری کے نائیڈیو ٹرمین الیکٹرونز کو پش کرتا ہے اور ان کو انرجی دیتا ہے تو یہاں پہ یہ دپلیشن ریجن ان کو اگین ریپیل کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس دپلیشن ریجن کو کراس کر جاتے ہیں سو جو کرنٹ سمال کرنٹ پانس کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے اس لیے کہ منورٹی چارج کیریئر بھی ہمیشہ موجود رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کرنٹ ہمیشہ لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریورس بیگ ڈاؤن کی ہم جب پوڈنچل بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک لیمٹ تک ہم اس کی پوڈنچل بڑھا سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی لیمٹ کو کراس کر دیں تو یہ منورٹی چارج کیریئر کے پاس اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے کہ وہ فری منورٹی الیکٹرانز جو پی ٹائپ میں تھے ایٹم کے ساتھ کولائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایٹم کے ویلنس الیکٹرانز کو بھی اپنے ساتھ فری کر دیتے ہیں وہاں کے بندے ہوئے تھے ان کو فری کر کے کنڈیکشن بینڈ میں لے جاتے ہیں اور یہ ہائیلی انرجیٹک الیکٹرانز جو ہیں اس پروسس کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ پھر مزید ایٹم کے ساتھ ٹکڑاتے ہیں ان کے فری الیکٹرانز کو ویلنس بینڈ سے نکال کے کنڈیکشن بینڈ میں لے جاتے ہیں انہیں بھی فری کر دیتے ہیں اور اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ ڈبل ہو رہے ہوتا ہے کہ یہ فری الیکٹرانز ملٹیپلائے ہونے لگ جاتے ہیں یہ ایک خاص اس کے اوپر ہوتا ہے جب بیٹری پروٹنش بہت زیادہ ہو جائے ان الیکٹرانز کے اندر انرجی بہت زیادہ ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے اور اس ایفیکٹ کو ایوالانچ ایفیکٹ کہتے ہیں اور اس ایفیکٹ کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے سیمیکنڈکٹر جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یعنی وہ پروپر فنکشنل نہیں ہوتا آگے چل کے ہم وی آئی کریکٹریٹسٹس ڈسکس کرنے میں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بریک ڈاؤن کس طریقے سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے